آئیورویدک فیس کریم یہ کوئی کوزمیٹک نہیں آئیورویدک عوشد ہی ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خاص کارکرم سیاسی رنگ اور آپ کے ساتھ میں ہوں محمد حمر خان اس کارکرم کے ذریعہ میں آپ کو راستی اور اسطحان اسطح کی سیاسی حل چلور گتیویدیوں سے روبارو کراتے ہیں ساتھ یہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کب کہاں کیا کس طرح کی سیاسی اٹھا پٹھا ہوئی راجنیتی کے شاترانچ پر ایسی کون سی نئی بسات پیچھی جو سیاسی کلیاروں سے لے کر چوک چو رہاو تک چرچہ کے کندر میں رہی بحث کا مدہ بنی اور پھر تیز ہوتی گئی کریا پرتکریا آروپ پرتا آروپ کی جنگ سیاسی رہ کرشی قانونوں کی ورود میں کانگریس کا پردرشن جاری ہے بھوپال کے بعد اب ان دور کے دیپالپور میں پورو مکہ منتری کملنات کے نیتیتر میں ہوئے پردرشن میں بھاری سنکھیاں میں لوگ پہنچے دیپالپور گاؤں میں قانونوں کی ورود میں کملنات نے کسانوں کے ساتھ ٹریکٹر رہلی نکالی اس سے پہلے ہیلیکاپٹر سے دیپالپور پہنچے کملنات نے پہلے چوبیس افتار مندر میں لکشمی نارین مندر میں درشن کیے پھر کانگریس نیتاؤں کو بیٹھا کر خود چرکٹر چلا کر رہے لی میں شامل ہوئے کملنات نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کسانوں کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی سمجھ نہیں رہی ہے دیش میں سب سے بڑا ورگ کسان ہیں کشی ورود میں کسان لگتار پردرشن کر رہے ہیں اس قانون سے پردیش اور دیش کے ارتبیوستہ کی تباہی ہوگی پردیش میں مہیلہ اتیاجار اور بیروزگاری سب سے زیادہ ہے کملنات نے پردیش کی جنتا سے اپیل کی ہے وہ سچائے کو پہنچانے اور سچائے کا ساتھ دے اور اپنا بھوش سرکشت رکھے جو کسانوں کی آواز تھی اسے کچھلنے کا پریاس کیا گیا آج سب سے بڑا ورگ اپنے دیش میں کسان ہے اور جس پرکار سے مگی کرنا ہمارے کشی چھت کا اپریاس ہے یہ تین کالے کانون کو لے کر لاکھوں کسان دنڈی کے بورڈر میں آندولن کر رہے ہیں یہ ہماری پردیش کی اور دیش کی اردھ ویوستہ کو تباہی ہوگی ہماری جو آرثی گتیویدی ہے اندور کی جہاں کسان آتا ہے جس کے دیب میں کچھ پیسہ ہوتی ہے کبھی ہمارے اندور کا ہمارے بڑے شہروں کا بازار چلتے یہ سب چوپٹ ہونے جا رہا ہے خبر پر بات کریں گے اشرف مانسری ہمارے سال جڑگا ہیں اندور سمباداتا اشرف کسان جس طرح سے آندولن دنڈی کی بورڈر پر کرتے دکھائی دے رہا ہے تینوں کشی قانونوں کا ویروہ لگتار جاری ہے تو وہیں کانگریز کی طرف سے دیکھا جائے تو کسانوں کے سمرتن میں لگتار ویروہ پردشن کرتی دکھائی دے رہی پہلے بھوپال میں اب اندور میں بھی ایک بھاوی پردشن یہاں پر دیکھنوں کو ملا یہ بھی کمالات کے نیتے ترمی ہوا کیا کچھ تصوری نکل کر سامنے ہیں اشرف بلکل کم اگر بات بھی جانے تینوں کانونوں کو لے کر پردش بھر میں سیاسی بوال مچا ہوا ہے ایک طرف تو کسان جو ہے دلی کی بورڈر پر آندولن کی لئے ٹٹے ہو گئے ہیں دوسری طرف کانگریز پارٹی بھی اب کھل کر کسانوں کے سمرتن میں آگئی ہے اور کشی قانونوں کے قلاف اپسڑت پر اتر کر اس کا بھی حوض کر رہی ہے حالی میں کل جس طرح سے بفال میں بھی قرشی قانونوں کی ویروت میں پردشن کانگریز پارٹی نے کیا میں آج اندور کی بات کرتے ہیں اندور جلے کے دیپالپور گاؤں میں کسانوں کے سمرتن میں اور قرشی قانون کے ویروت میں پرو مکمی منتری اور پی سی سی چیف کمالنات کے نیتے سمیں کانگریز نے ایک بڑا پردشن کیا کمالنات سب سے پہلے جو بھی توتار مندر پہنچے وہاں پر مندر مہنم نے ترشن کی اس کے بعد وہ خود ٹریکٹر چلا کر سباہ اسطل پر پہنچے دوران کانگریز کے نیتا بھی انتظار ٹریکٹر پر سباہت اور کمالنات نے خود نے یہاں پر جو پورے ٹریکٹر مارچ میں ٹریکٹر چلا کر جوہے کہیں نہ کہیں سباہ اسطل پر پہنچے اور قرشی قانون کو کالا قانون بتائمہ ہی اگر سباہ کی بات کرے تو بڑی سنکھیا میں یہاں پر کانگریز کے تارے کرتا ہوتا ہے ہمیں بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچے تھے کمالنات کو سننے ساتھی جس طرح سے قرشی قانون کو لے کر کمالنات شاید کانگریز پارٹی کے تمام نیتاؤں نے اسے کالا قانون بتایا اور کیندر سرکار پر بھی جم کر عملہ بولا اگر کمالنات کی بات کرے تو میڈیا سے چرچہ میں بھی کمالنات نے اس قرشی قانون کا ویروت کرتے بھی یہ کہا کہ جس طرح سے کیندر سرکار اور ان تینوں کانونوں کے ذریعے قرشی کے شیطر میں نیجی کرنڈ کر رہی ہے جو ہے کسانوں کو کافی نقصان ہوگا اور اسے واپت لینے کی مانگ یہاں پر جو ہے کمالنات کے دورہ کہے گی ساتھی اگر بردیش کی بات کرے تو بردیش سرکار پر بھی کمالنات نے یہاں پر نشانہ سادھا ہے کہ جس طرح سے محلات کی اچار بڑھ رہے ہیں اور پیروشداری بڑھ رہی ہے تو انہوں نے امرت بردیش کی جنتہ سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ اپنے بھوشد کو سیف رکھے سچائی کا ساتھ اور سچائی کو پیشانے تو کہنا کہیں اگر کمر بات کی جائے کانگریس پارٹی تو کانگریس پارٹی پورے دیج بھر میں کسان آنڈولن کو سمرتن دے رہی ہے وہ پرشی خانون کا بروت کر رہی ہے اس کو لکر وے لگاتار سڑکوں پر آ کر بھی پردرشن کر رہی ہے اسے میں جس طرح سے کانگریس پارٹی اپنا جنادھار جو پچھلے دو لوگ سبا چناہوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو جنادھار کانگریس پارٹی کا تھا وہ کہیں کہ اس کو پانے کی کوشش کر رہی ہے جو جنادھار دو چناہوں میں ہو چکی ہے اسے میں کانگریس پارٹی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ترشی خانونوں کے جریعے انہیں ایک سنجیب نہیں نظر آ رہی ہو اسی کے جریعے جو ہے بھی لگاتا ہے کانگریس پارٹی کسانوں کا سمرتن کر رہی ہے فرشی قانون کا ویرود کر رہی ہے اسے میں ان کو بھی امید ہے کہ کہیں نہ کہ جو ایک بڑا ورگ ہے کسانوں کا جسا کہ کانگریس پارٹی کے تمام نیتائے دعویٰ کرتے کہ اس دیش میں سب سے بڑا ورگ کسانوں کا ہے اور اگر کسان اس بل کا ویرود کرتے ہیں تو کندر سرکار کو اس بل کو واپس لے لینا چاہیے اسے میں کسانوں کا سمرسن کر کر کانگریس پارٹی بھی اپنا جو ہے لاب دیکھ رہی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا جنادھار کھو چکا ہے اور اسے جنادھار کو پانے کے لئے کانگریس پارٹی بھی لگاتا پریاس کریں چاہے بات کی جائے راور کانڈی کی یا انہیں نیتاؤں تو لگاتا جو ہے کانگریس کسانوں کا سمرتن کر پرشی قانونوں کو بلکل اشراف اور جس طرح سے جنادھار کی آپ نے بات کہی ہے اس طرح کی جب تصویری نکل کر سامنے آئیتی ہیں تو کہیں نہ کہیں جب سیاسی معایلے نکلتے تو اس کو جنادھار سے جوڑ کر بھی دیکھا جانے لگتا ہے لیکن جس طرح سے شروعاتی دور کی بات کھی جا جب یہ قانون سرکار نے لاغو کی تا حالکہ اب سپریم کورٹ کے اس کا عمل میں لانے سے روک لگا دی ہے تب انداتاؤں کا صافتور پر یہی کہنا تھا کہ سیاسی دل جو ہیں ان سے جڑے لوگ جو ہیں ہمارے آندولن میں نہ جڑتے دکھائی دیں لیکن دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں یہ پورا معاملہ یہ پورا آندولن ایک سیاسی رنگ میں رنگتا نظر آیا اور ایسے میں اگر دکھا جائے تو کانگریس لگتار کسانوں کی ہتیشی ہونے کا دعویٰ کرتی دکھائی دیں تو کیا لگتا ہے اس طرح سے جس طرح سے کی جنادھار کو لے کر بھلی بات کرنے کی بات نکل کر سامنے آتی ہو تو فیلحال ان آندولن کا کتنا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل کمرا اگر بات کی جائے کسانوں کا سمرسن کر رہی کرشی کانون کا ویروت کر رہی ہو تو بات کی جائے آج کے بردرشن کی بڑی سنکھیا میں یہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں لوگ کسان آندولن اور جو کرشی کانون کا ویروت ہے اس کو لے کر کانگریس پارٹی میں آج بردرشن کا کاریکم رکھاتا ہے تیکٹر مار کے نکالا تو اس میں بڑی سنکھیا میں لوگ تیکٹر لے کر پہنچتے ہیں اس میں آندولن کی جو ہے مائنے بھی نکالے جا رہے ہو کاملناس نصاف کا اشارہ بھی کر دیا ہے کہ جس طرح سے کرشی کانونوں کو لیٹر کندر سرکار بیک فٹ پر نہیں جا رہی ہو کانونوں کو جب تک واپس نہیں لیتی تب تک جو ہے جس طرح سے کسان تو بدرشن کر رہی رہے ہیں ساتھ کندر پارٹی نے بھی دعویٰ کیا ہے یہ بات کہی ہے کہ وہ بھی لگاتار کسانوں کا ساتھ دے رہے ہیں کسانوں کے سمتھن میں ہے اور جب تک ان کانونوں کو کندر سرکار واپس نہیں لیتی تب تک کانگریس پارٹی کا ویروت ایسے میں پوری دیش میں جس طرح سے کانگریس پارٹی کرشی کانونوں کے ویروت میں کسانوں کا سمتھن کر رہی ہے لگاتار ویروت جاری ہے ایسے میں کانگریس پارٹی کو بھی کهینا کی ثقیلی نظر آری ہے ان کسانوں کے سمتھن میں اسی پôt ہی بات کی جائے تو پہلے جس طرح سے لگاتار کسانوں اور جنر سرکار کی بیچ بھی چلچہ جاری رہی اور چلچہ میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا سپریم کورٹ نے اس معاملے میں فیصلہ سنا ہے اور کہنا ہے کہ اس پر روک لگانے کی بات بھی چھوئے سرکار نے گئے لیکن کسان ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کسان کسی بھی قیمت پر اپنا بیروز پرزشن بند نہیں کرنا چاہتے کسانوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک ان تینوں کانونوں کو کے اندر سرکار واپس نہیں لے لیتی تب تک ان کا بدرشن جاری رہے گا بلکل اشراف اس طرح کی معاملوں کے لیے کا جس طرح سنجیونی کی بات آپ کہتے نظر آ رہے ہیں تو ایک بات یہ بھی جڑتی یہاں پر دکھائی دی رہی کیونکہ ابھی چند مہینے پہلے مدی پردیش میں ستہ پریبرتن ہوئے جس طرح سے اب چنا ہوئے تھے اس وقت بھی کملنات کی طرف سے ایک نعرہ کافی پرزور طریقے سے بھلند ہوتا دکھائی دیا تھا وہ تھا کہ سچائے کا ساتھ جنتہ دے گی اور آج بھی یہی بات وہ کہتے نظر آئے جنتہ سے اپیل کرتے نظر آئے سچائے کو پہچانے ہو سچائے کا ساتھ اور اپنا بھوش سرکشت رکھو حالانکہ سچائے دینے والی بات کو لے کر جب نتیجوں کو لے کر بات کی جائے اب چنا ہو کی نتیجے کیس آئے جگ ظاہر ہے تو کس طرح دیکھیں ان باتوں کو بلکل کسان جو ہے بیش میں بات کی جائے یا پردیش کی بات کی جائے تو کسان ایک بڑا فرق ہے اور اگر بات کریں ہم دو آزار اٹھا جناؤ میں بھی جس طرح سے منصور میں راہل گانڈی نے کسان کرج معافی کی کوشنہ کی تھی اس کا کہیں نہ کہیں جو اس کے بعد جناؤ ہوئے تھے اور کمننات کی جیت ہوئی تھی یہاں پر مدع پردیش میں کانگریس پارٹی کی جیت ہوئی تھی وہ اس وعدے کا کافی فرق بھی بڑھاتا اور مکرمتری آج جو برطمان کے مکرمتری شیورات سنگ چوہان نے بھی اس بات کو سویتار کیا کہ جس طرح سے راہل گانڈی نے کرج معافی کی کوشنہ کی تھی مدع پردیش میں بھی راہل گانڈی نے کافی فرق بڑھاتا ایسے میں کانگریس پارٹی ایک بار پھر کسانوں کا سمتھن حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اکچناو میں بھی لگاتار کمننات بھرہ کہا گیا ہے کہ کسانوں سے سمتھن کی بات کہی گئی ہے اور کانگریس پارٹی کو پتا ہے کہ ایک بڑا ووٹر برگ ہے کسانوں کا اس لئے کسانوں کے سمتھن اور کیونکہ کسان ابھی لگاتار درشی کان ان کا کانگریس پارٹی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا جو یہ جنادھار بڑھانے کی کوشش کر رہے کانگریس پارٹی کو پتا ہے کہ کسانوں کا سمتھن انہیں ملتا ہے جیسا کہ 2008 ویدانس پارٹی کو سمتھن ملا تھا اور مزید پتے اس لئے چھتیز جڑوں راہستان میں بھی کانگریس پارٹی کی سردار بنی تھی ایسے میں کسانوں کا ایک بڑا مددہ ہے اور جس طرح سے کسان لگاتا کرشی کانونوں کا مخت طریقے سے کانگریس پارٹی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا ایک دیشی بننے کی کوشش کرتے ہیں چلی بلکر دیکھنے والی بات ہوگی کانگریس لگتا پردیشن کرتی دکھائی دے رہی ہے اشراف اور ایسے میں کیا کچھ سیاسی ماحول بندہ ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں پورا جو کسان آندھولن اب سیاسی رنگ میں رنگ تا نظر آنے لگا فیلال جوڑنے کے لئے تمام بات کے لئے آپ کا دھنیوات نرسنگ پور میں پوروزلا پنچایت ادھیکش دیواندر پٹیل نرمدہ ندی کے تج پر جل ستیا گرے کرنے پہنچے انہوں نے بی جے پی پر ریت مافیاوں کو سرکشن دینے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا شاسن پر شاسن اور ریت مافیا ایک جڑھو کر عوید خنن کر رہے ہیں دیواندر پٹیل نے کہا کچھ بھاگشالی پاپی ہیں جنہیں ماں نرمدہ کی کرپا سے شاسن میں دوبارہ پاتھ ملا ہے ان تک آواز پہنچانے کے لئے جل ستیا گرے کیا گیا ہے ستیا گرے چل رہا ہے اور سمکون تٹوں پیو پر چل رہا ہے سرکار اور سورا سیکھنی کو چیتانے کے لئے چل رہا ہے کہ کھڑوروں لوگوں کے جان کے سانچ کو آپ کھیل رہے ہیں آپ کو فطر جل آپ نے کر رکھا ہے ماں نرمدہ کا جس کی سفلائی ہمارے بڑے بڑے سیر بڑے سیر اور تٹوری سیروں کے اندر ہے آپ لوگوں کے جو چرم روک جو لوگوں کو ہو رہا ہے جو چیزیں بنی ہوئی ہیں جو کھیتی ہو رہی ہیں تٹوں کے اوبر ان میں کیتنا سا ایک اور آپ کے اربراک دل میں لائے جا رہا ہے اس کا بھون مان نرمدہ کے اندر جا رہا ہے پھرنا جی پیلے یوں کو بچا ہے نہ اشدان کرنے یوں جل بچا ہے اس کی آپ دباستہ نہیں کر رہا ہے جو سرکار پانی بھی سوک شروع سے دے پھلا سکتی لوگوں کے لیے اس سرکار کو سیر سرم کے بات کریں گے چھتیس گڑ کو لے کر سارنگڑ کے نندیلی گاؤں پہنچے مکہ مدری بھوپش مکل نے رام نام رام نامی بڑے بھجن میلے میں شرکت کی اس دوران سی ایم میلہ اسطحل میں پوجہ ارچنا بھی اس کے علاوہ انہوں نے کسانوں کو راجیو گاندی یوجنہ کی تحت بونس دینے کا بھی وعدہ کیا ہے اس موقع پر ویدھائک گنپت جانگڑے اور ویدھائک پرکاش نائک سمیت زلا کانگریس ادھیاکش ارون مالاکار بھی موجود رہے ہیں سو بھاگ یہ ہے کہ یہاں ایک اوثر ملتا ہے سفی رام نامی سماج کے لوگوں سے بھیٹ ملاقات ہوتی ہے اور دھان خریدی چھانسی لاکھ میں ٹکٹن ابھی تک ہو چکا ہے جو ریکارڈ ہے اور یہ اور آگے اور بڑھے گا سمان پوروک مجھے آمنتریت کرتے ہیں اور میرے ایسا بھاگ ہے کہ یہاں ایک اوثر ملتا ہے سبھی خبر پر بات کریں گے نتین سنہ مساج جڑکا ہے رائکڑ سمباداتا نتین سیم بھوپش بغیر کو لے کر بات کی جائے تو لگتار سوغاتوں کا پٹارہ کھلتا یہاں پر دکھائی دے رہا اور رام نامی بڑے بھجن میلے میں جب شرکت کرنے پہنچے یہاں پر بھی سوغات دیتے نظر آئیں کس طرح دیکھیں ان کے انداز کو نتین آواز مل رہی ہے نتین آپ میری آواز سن پا رہے ہیں نتین آپ کو میری آواز مل رہی ہے نتین مکہ مندر بھوپش بھگیل کو لے کر بات کریں تو آج رام نامی بیڑے بھجن میں شرکت کرنے پہنچے سوغات دینے کی بات بھی یہاں پر نکل کر سامنے کیا کچھ دیکھنے کو ملا کیا کچھ تصویر نظر آئیں یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رام نامی بیڑا جو آج سارنگر آئیت کے اگر میں اس کا ایک سو باروہ سال آج پورا ہوا ہے ایک سو باروہ سال کے اپلس میں مکم مندر سارنگر آئے تو انہوں نے بہت سوگاتے آتی دی جس کی بیچھا سارنگر کیا کچھ دیکھا سارنگر آئے تو سارنگر آئے تو سارنگر پردیش پاک پت پہنچے کانگریس سے وطل کے پردیش ادھے اکشہ پرمود پانڈے نے پانڈی کاری کرتا ہوں سے ملاقات کی اس دوران بی جی پی سرکار پر بڑا حملہ بولا کرشمند کرشی قانونوں کے ویروہد میں چل رہا ہے کسان آندولن کو لے کر پرمود پانڈے کا کہنا ہے کہ سرکار دوارہ بنائے گا ہے تینوں کرشی قانون کالے قانون ہے کانگریس پارٹی کسانوں کے ساتھ ہے وہیں انہوں نے کہنے سرکار پر بھی نشانہ سادھا پانڈے نے کہا بھری ٹھنڈ میں کسان اپنے پریوار کے ساتھ سڑکوں پر بیٹھے ہیں لیکن سرکار ہے کہ کسانوں کی مانگ نہیں مان رہی ہے دلیگ سے کی لگایت جو سیمائیں ہیں لگ بھگون سیمہ پر بارہ لاکھ سے زیادہ کسان اس تھٹھوٹورن بھری ٹھنڈ میں رات گزارنے کو بھیوش ہے صرف اس لیے کہ سرکار ہٹ دھرمی ہو گئی ہے سرکار جو ستمبر دوہجار بیس میں تین کالے قانون پاس کیے میں اس کو کالا ہی کہتا ہوں کالے قانون پاس کیے اس سے کسانوں کے ساتھ ایک گھنونہ مزاک کیا ہے اور کھیتی اور کسانی کے ساتھ بھوش کو لکھتے ہوئے بہت زبردست کھلوار کیا ہے خبر پر بات کریں گے حیدر مالکہ محسوسات جڑ گئے ہیں باق پس سموہ داتا حیدر کسان آندولن کو لے کر بات کی جائے تو ہر روز کوئی نہ کوئی سیاہ سے رنگ نکل کر ضرور سامنے آرہو اور آج جب پرمود کو لے کر بات کی جائے تو پرمود پانڈے چاہے اتر پردیش کی یوگیات نہ سرکار ہو یا پھر کیندری کی مودی سرکار ہو دونوں پر جمکر برستیں یہاں پر دکھائے دیئے کئی طرح کیا آروپ بھی انہوں نے لگائیں کیا کہیں کیا کچھ معنی نکالے جائیں اس کے بلکل جو کہ میں بتا دوں جس طریقے سے آج بات پت میں کانگریس سیوہ دن کے جو پردیش آجیس ہیں انہوں نے جمکر بیجی کی سرکار پر نتانہ ساتھ آئے انہوں نے کہا ہے کہ آج پارٹی کارے کرتا ہوں سے انہوں نے بلاقات تھی جس کے بعد انہوں نے پریس کونفرنس کی اور انہوں نے پرسی کانون کے ویمج میں کارٹس کی جو پرسی کانون ہے کسانوں اندل کرے کر انہوں نے کہا ہے جس سرکار دوارہ جو تینوں کسی کانون بنائے گئے ہیں وہ کالے کانون ہیں اور کانگریس پارٹی کسانوں کے ساتھ ہیں یعنی صاحب طور پر کہا جائے گا کہ کسانوں کے نام پر کانگریس بھی کھلی راجنیتی پر اتر آئی ہے کیونکہ کانگریس پارٹی پر اکثر کر کے یہ آروپ لگتا ہے کہ کانگریس کسانوں کے نام پر راجنیتی کر رہی ہے اور اب جس طرح سے پردیش ادیس کا یہ بیان آیا ہے اور کانگریس نے اپنا بھل کر سمرتن دیا ہے اس نے تاپ جائر ہو رہا ہے کہ کانگریس پارٹی بھی اب کسانوں کے نام پر راجنیتی پر اتر آئی ہے جنہوں نے سرکار پر جمکر جبانی سملا بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھری ٹھن میں کسان اپنے پریوار کے ساتھ میں ہے کسان سڑکوں پر ہے اور لیکن سرکار کسانوں کی ماں نہیں مان رہی ہے وہ نے کہا ہے کہ پی ایم نریندر موڈی اور بے کرسی منتی نریندر تومر ہٹرمی کے ساتھ سے کسان آر سڑکوں پر رہنے کو مجبور سنا رہا ہے اتنے نہیں پر موڈ پانٹے نے کسانوں پر لگے خالستانی اور آتگوادی ہونے کے عارفوں کو بھی ملت کرتے ہو رہا ہے کہ کسانوں کو خالستانی آتگوادی بتانا بی جے پی کے لوگوں کی ماں سکتہ کو در ساتھ آئے بلکل حیدار اور کسان آندولن کو لکھا رہی ہے کرشی قانون کے ورود میں جس طرح سے آواز بلند ہوتی دکھائی دی رہی ہے بھی پشکی طرف سے تو اس کی تصویریں مدی پردیش سے بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور ورود کے لے کر چھتیس گھر سے بھی بات سامنے آ رہی ہیں اتنے پردیش میں بھی لگتار کانگریس جو ہے آندولن کی بات کہتی نظر آرتی آتی ہے اور قانونوں کو کالا قانون بتاتی ہوئے دونوں ہی سرکاروں بچائے راجی کی باتوں کیندر کی باتوں نشانہ ساتھی دکھائی دی اندلوں کا کیا کچھ رکھ دیکھنے کو مل رہا ہے کسان آندولن کو لکھا رہا ہے بلکل دیکھیں اگر اندل کی بات کی جائے جسے کیسے کسانوں کی ٹیکٹر پریریاترہ جو پرسوں ہونی ہے چھبی جنوری کو دلی میں اس کو لے کر آر ایل ڈی ہو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ سماجوادی پارٹی ہو تمام راجنیٹی جو ویپکس پارٹیاں ہیں انہوں نے کسانوں کو کلا سمرتن دیا ہے یعنی صرف ایک بی جی پی کو چھوڑ کر تمام پارٹیاں کسانوں کے پس میں اتر آئیے اور کسانوں کو کلا سمرتن دینے کی بات کر رہی ہے کیوں اگر آر ایل ڈی کی طرف سے بات کی جائے تو بات پت میں آر ایل ڈی سے ہزار ٹیکٹروں کی گوثنا کی گئی ہے کہ کسانوں کی ٹیکٹر پریریڈ یاترہ یعنی یہاں سے کل کسانوں کی ٹیکٹر پریریڈ یاترہ بی پی کے لیے گوچ کرے گی اور آر ایل ڈی کی طرف سے ہزار ٹیکٹر کی یہاں پر مبستر کی گئی ہے اور سماجوادی پارٹی کی اگر بات کی جائے تو ہمارے پور راجزے منتری جو حاجی تھا وہ دین ہوں تھا اس کا فون پر وارتہ کے دورات انہوں نے کہا سماجوادی بھی یعنی کسان آندولن جو کسی کانون کو لے کر جو بڑوت میں ویروہ پردرسن چلنا ہے جو اینے ساتھ انہوں پیس پر کسان دھرنے پر بھیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہا کہ کل وہ بھی دھرنے کو سمردھن کریں گے اور یہاں سے ٹیکٹر پریڈی آت رہے دلی کے لیے پور کریں گے جی چلی تمام بات کے لیے جو نکلی حضر آپ کا شکریہ کرشی قانونوں کے لے کر کسانوں کے ورود کا سامنا اب بی جے پی نیتاؤں کو بھی کرنا پڑا ہے باقپت سے بی جے پی کے پوروزلہ دھیکش راہ بی دپال اپاد دھیائے پر کچھ پردشن کاری کسانوں نے حملہ کر دیا اور ان کی گاڑی میں توڑ پھوڑ بھی کی دراصل بی جے پی کے پوروزلہ دھیکش راہ بی دپال اپاد دھیائے ایک کارکرم میں شرکت کرنے ہریانہ کے جیٹی کاؤں جا رہے تھے اس دورانے جے سے ہی وہ ہریانہ پورڈر کے پاس پہنچے قانونوں کے خلافے پردشن کر رہے ہیں انداتاؤں نے انہیں روک لیا اور ان کے ساتھ ابھدرتہ کی کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ پردشن کاری کسانوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی اور گاڑی سے بی جے پی کا جھنڈا اتار دیا اس کا ویروہد کرنے پر گاڑی میں پتھراؤں بھی کر کیا گیا اور شیشے توڑ دیئے گئے ڈنڈے تھے کھوڑے مارے کھوڑے لگے سب کھوڑ دو تھے کڑے کڑے پہر رہے تھے آتوں میں کڑے مارے دیڑ دیڑ سیسو کڑو سے توڑے وہ پچکا اتارنے کے لیے کیا لگے مچے میری جان چلے جو میں پچکا اور جاگٹ کسی کمت پر نہیں اتار ہوں تو میرے گرنر نے بہت جلدی کری اور ڈرائیور کو کہہ گیا گاڑی موڑو آگے اور ہم ہم نے روڈ پہ چڑ گیا اور خبر پر بات کریں گے ایک بار پھر ہم ساتھ جڑ گا ہیں باگپر سموہ داتا باگپت سموہ داتا حیدر ملک حیدر کسان آندولن کھلے کر باقی الگ الگ تصویر الگ الگ راجیوں سے بھلی نکل کر سامنے آ رہی ہے لیکن جس طرح سے راجنیتی کے رنگ میں یہ آندولن اب رنگ تا نظر آ رہا ہے تو اسی سیاسی رنگ میں کہیں نہ کہیں انداتاؤں کا غصہ بھی سامنے آ رہا ہے اور آج جو پوروزلہ ادھیاکشی عبید اپال اپادہ کو لے کر بات کی جائے تو ان کے قافلے پر حملہ کرنے کی بات بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کیا کہیں صلیقہ دیکھیں میں بتا دوں جس طریقے سے کسانوں کا سیسی بورڈر پر جو دھارنا پردرسن چل رہا ہے کہ ہریانہ اور پنجاب کی کسان سڑکوں پر آئے اسی کے چلتے گازی پور بورڈر پر بھی کسانوں نے اپنا قبضہ کیا یعنی کہ کسان لگتار بھی دو پردرسن میں سرکار کے خلاف الگ الگ طریقے سے اپنے ویروض بھی جائر کر رہے ہیں اور سرکار کو چیتا رہے ہیں کہ کسان اب اگر ہو چکا ہے اور کسان سڑکوں پر ہے سرکار کو ان کی بات ماننی ہوگی لیکن سرکار بھی چھکنے کو تیار نہیں ہے جس کا کھامی آجا اب بی جے پی کے کارے کرتا اور بی جے پی کے پدادیگاریوں کو بھی کرنا پڑا ہے کیونکہ جو بی جے پی کے بڑے جو بی جے پی کے پور سیلات جیس ہیں وہ ہریانہ کے کنڈلی جا رہے تھے اور جیسے ہی وہ اسٹن پیری فیلون ایکسپریس میں سے ہریانہ کی طرف پہنچے تو ان کی گاڑیوں پر کسانوں نے ان کا آروب ہے کہ کسانوں نے ان کی گاڑی کو روز لیا اور گاڑی پر سے بی جے پی کا جنڈا لگا ہوا تھا اسے اتار لیا اور پھر انہوں نے جنڈا اتارنے کا بیروت کیا تو ان کے ساتھ آتا پائی کا بھی پریاد کیا گیا جس کے بعد بی جے پی نیتا نے وہاں سے اپنی باگ ترجان بچائی ہو اور بی جے پی نیتا کی گاڑی پسراؤں کیا گیا ہے جس میں ان کے گاڑی کے سی سے کھوٹ گیا ہے اب یہ فیلات بی جے پی نیتا نے کا آروب ہے کہ وہاں پر پولیس بھی موجود تھی لیکن اس کے بعد بھی پولیس میں بھی کچھ نہیں کرتا ہے یعنی صاحب طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ کسان جو ہے بی جے پی نیتاوں کا بلکل یہ طریقے سے ہریانہ کے پنجاب میں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے جو نیتا ہے ان کا ویروت میں سڑکوں پر جو کسان ہے وہ انہوں نے ہریانہ میں جس طریقے سے لگتار بی جے پی نیتاوں پر حمدہ ہوتے رہے ہیں وہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان کے جنڈے بھی اکھاڑے گئے ہیں وہ بی جے پی کے گاڑی جو پہ جنڈے لگے ہیں انہیں انٹری نے دی جاری ہے اس سے بی جے پی کے جو پور جیلا تیکس کے آروب اسے یہ ساپ اس پسٹ کہا جا سکتا ہے کہ جت طریقے سے انہوں نے آروب لگایا ہے کہ ان کی گاڑی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور ان کے جو بھگوہ کلر کی جاکھٹ پہنے اسے بھی فارمی کی کوشش کی گئی ہے شکریہ آپ کا بہت 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 بات کرنے کے لیے حیدہ اور اسے کے ساتھ اس خاص کار کرم سیاستر میں فلا لیت رہی باقی حبروں کے لیے بھر یہاں ساتھ کار کرم کے پرائیوجک تھے روپ منتر آیورویدک فیس کریم یہ کوئی کاؤزمیٹک نہیں آیورویدک عوشد ہی ہے